السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخر میں ہم عقیدہ تقدیر کو دیکھیں گے تقدیر کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں رکھنے والی امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کا فرمان ہے اِنَّا رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيد یقیناً تیرا رب جو ارادہ کرتا ہے کر گزرنے والا ہے تو یاد رکھے گا کوئی چیز اس کے ارادے سے اس کے عمر سے اس کے حکم سے خارج نہیں ہے ہر چیز اس کی تقدیر اور تدبیر کے ساتھ سادر ہوتی ہے ہر چیز اس کی تقدیر اور تدبیر کے ساتھ سادر ہوتی ہے زمین و اسوان میں اسی کی حکومت ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے ادایت دیتا ہے اور اپنے حکمت سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اس کی کمال درجے کے حکمت اور کمال حکومت کی وجہ سے اس کی افعال کے بارے میں کسی سے سوال نہیں کیا جا سکتا البتہ مخلوق محکوم ہونے کی وجہ سے پابند ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ اس نے کوئی کام کیا تو کیوں کیا مخلوق سے ان کے افعال کے متعلق سوال کیا جائے گا یہ لوایت لامت الاعتقاد کی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے تقدیر پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے چار چیزیں ذہن میں رکھئے گا جس میں سے پہلی ہم نے بات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے سے وجود میں آتی ہے لیکن اس میں ایک ایسی بات بھی شامل ہے جس کے بارے میں یقین کرنا سب سے زیادہ مشکل محاذ ہے کہ بندے کے اختیاری افعال بھی اس کی مشیعت حکمت اور تقدیر کے تابع ہیں جو کام انسان کرتے ہیں وہ کام بھی پہلے سے لکھے ہوئے ہیں انسان دنیا میں ان کاموں کو ایسے ہی کرتا ہے جیسے کوئی پلے رائٹر ڈراما نویز جو ہے کسی کا کریکٹر لکھتا ہے تو اپنے موقع پہ آکے وہ اپنا کریکٹر اسی طرح سے عدا کر دیتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ ہر کام کو کرنے اور کسی کام سے رکھنے کی طاقت بھی وہی دیتا ہے یہ پہلی بات ہے پہلی بات کو آپ اس طرح سے ذہن میں رکھئے ہر چیز اللہ کے علم اور ارادے سے وجود میں آتی ہے حتیٰ کہ بندے کی اختیاری افعال بھی دوسری بات یہ جو کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے سے علم تھا تیسری بات یہی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے ہر کام کو لکھوایا میں تین باتوں کو پھر دھورانا چاہتی ہوں اللہ کا علم اور ارادہ جس سے اس کی تقدیر اور تدبیر وجود میں آتی ہے اور انسان کے افعال بھی اسی کے مطابق ہوتے جو کچھ موجود ہے اس کا اللہ کو علم تھا یہ دوسری بات ہے اور ہر کام کو اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا چوتھی بات یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا تقدیر کے بہت سے دلائل ہیں رب العزت نے فرمایا سورہ القمر میں فرمایا یقینا ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے سورہ الفرقان میں فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا سورہ الحضاب کی آیت نمبر 38 میں فرمایا وَكَنَ عَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا اللہ کا حکم ایک قطعی تیش ہدا فیصلہ ہوتا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز سے روایت ہے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہو سنا کتب اللہ مقادیر الخلائق اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھیں اور اللہ کا عرش پانی پر تھا یہ مسلم کی چہزار سات سو اٹالیس نمبر روایت ہے حضرت تعوز سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ان کے متعدد صحابہ سے رسول اللہ کے متعدد صحابہ سے ملاقات کیے وہ کہتے تھے ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے میں نے حضرت عبداللہ سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے یہاں تک کہ عجز اور قدرت یا قدرت اور عجز سیطہ ابو حریرہ نے بین کیا کہ میں نے رسول کریم سے ارز کیا کہ اللہ کے رسول میں نوجوان ہوں اور مجھے اپنے پر زنہ کا خوف رہتا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں کسی عورت سے شادی کرنوں آپ میری بات سن کر خاموش رہے دوبارہ میں نے یہی بات دہرائی لیکن آپ اس مرتبہ بھی خاموش رہے سیوارہ میں نے ارز کیا آپ پھر بھی خاموش رہے میں نے چوتھی بار ارز کیا آپ نے فرمایا اے ابو حریرہ جو کچھ تم کروگے اسے لوہے محفوظ میں لکھ کر قلم خوشک ہو چکا ہے خواب تم خصی ہو جاؤ یا باز رہو یعنی تمہارا خصی ہونا محض بیکار ہے یہ بخاری کی پانچ ہزار چیتر نمبر روایت حضرت عمر سے روایت تھے انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آیا جس کے پاس جس کے کپڑے انتہائی سفید سر کے بال انتہائی سیاہ تھے اور اس پر سفر کے اثرات وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دئیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لئے پھر اس نے کہا ہے محمد ایمان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں اس کی کتابوں پر قیامت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا حضرت عمر سے روایتیں اپنے ایمان کی وضاحت کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی اور حضرت جابر سے مرفون روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ اچھی ہو یا بری اور جب تک اسے یہ پختہ علم نہیں ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق جس چیز نے اسے لاحق ہونا ہے وہ ٹل نہیں سکتی جو ٹل گئی وہ لاحق نہیں ہو سکتی حضرت عبادہ ابن سامت نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے تو اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہو چکا ہے یہ تم سے رہ نہیں سکتا تھا اور جو حاصل نہیں ہوا وہ مل نہیں سکتا تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھی پھر اس سے فرمایا کہ لکھو اس نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت قائم ہونے تک ہر ہر چیز کی تقدیر لکھ اے میرے بیٹے بے شک میں نے رسول اللہ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں ہے عبداللہ ابن فروز دیلمی نے کہا میں نے عبی ابن کعب کے پاس جا کر ارز کیا میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شبہ سا ہے مجھے کوئی حدیث بیان کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دل کا یہ وسوسہ دور کر دے تو انہوں نے کہا لَوَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَزَبَة کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام آسمان والوں کو اور اپنے تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ ان پر ظلم نہیں ہوگا اور اگر وہ ان پر رحمت کرے تو اس کی رحمت کے لیے ان کے عامال سے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے عامال سے بہتر ہے اور اگر تم عہد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا اور جب تک یہ نہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچا ہے وہ کسی صورت فوت نہیں ہو سکتا تھا اور جو حاصل نہیں ہوا وہ کسی صورت حاصل نہیں ہو سکتا تھا اگر تم اس عقیدے کے سوا کسی اور پر مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے ابن دیلمی کہتے ہیں پھر میں سعید عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا انہوں نے کہا پھر میں نے حضرت عزیفہ بن یمان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا پھر میں حضرت عزید بن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے بھی مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل بیان کیا ابو دعوت کی روایت 4699 الشیخ عبداللہ بن عبدالحمید الاسری لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سلف صالحین اس بات پر مکمل ایمان جازم اور پختہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر خیر اور شر اللہ عزید اللہ کے فیصلے اور اس کی معین کردہ تقدیر کے مطابق آتی ہے اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے ہر چیز اس کے ارادے اور مشیعت سے ہوتی ہے اور کوئی بھی کام اس کی مشیعت اور اس کی تدبیر سے باہر نہیں نکل سکتا اس اللہ الالیم الخبیر کو ہر چیز اور کام کا پورا پورا علم ہے جو ہو چکا اور عزل سے ہی اس کے علم میں ہے کہ چیزوں اور افعال کے وجود میں آنے سے پہلے ان کی حییت کیا ہوگی اور اس کی حکمت نے تقاضی کیا اور جس طرح سے اس کے علم میں پہلے سے ہی تھا اس نے کائنات کی تمام مقادیر اپنے فیصلے کے مطابق کی مقدار مقرر فرما دی اسے اپنے بندوں کے تمام احوال کا پورا پورا علم ہے ان کے رزقوں ان کی موتوں اور ان کی اعمال کا بھی اسے پورا علم ہے ان کے تمام معاملات کی بھی اسے پوری خبر ہے ہر نئی چیز کا وجود میں آنا اور ہونے والے ہر نئے کام اللہ تعالیٰ کی علم اور اس کی قدرت اور اس کے ارادے کے مطابق ہونا یہ تقدیر ہے تقدیر پر ایمان ہے خلاصہ اس کا یہ کہ کائنات کا ہر کام اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے اللہ کے علم سابق میں اور اس کے مطالق تقدیر کا قلم چل چکا ہے اور تمام افعال اور اشیاء اسی طرح ہوں گے جس طرح وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ عزب جللہ کے علم کے مطابق ہونے والے سورہ الازاب کی آیت نمبر 38 میں ہے نبی کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا اللہ کی سنت ہم لوگوں کے بارے میں جو اس سے پہلے گزر چکے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور اللہ کا حکم ایک قطعی تیشدہ فیصلہ ہے الحمدللہ رب العالمین ہم دیکھیں گے تقدیر کے ارکان کو چار ارکان ہے جو ان چاروں پر ایمان رکھتا ہے وہ تقدیر پر مکمل ایمان رکھتا ہے جو ان میں سے کم یا زیادہ کرتا ہے اس کے تقدیر پر ایمان میں خلل ہے اس میں سے پہلی بات ہے اللہ کے علم کامل پر ایمان دوسری بات ہے اللہ کی لوہ محفوظ میں ہر چیز کی کتابت پر ایمان تیسرے اللہ کی مشیحت نافذہ اور قدرت کاملہ پر ایمان چوتھے ہر موجود چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے کوئی اس کی تخلیق میں شریک نہیں ہے الشیخ عبداللہ بن عبدالحمید الاسری لکھتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان ان چار امور کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ان کا نام ہے تقدیر کے مراتب یا تقدیر کے ارکان یہ چاروں امور ایک دروازے کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے کہ چاروں ارکان ایک دوسرے سے مربوط ہیں جو ان سب کا پورا پورا اقرار کرے گا اس کا تقدیر پر ایمان مکمل شمار ہوگا اور جس کسی نے ان میں سے کسی ایک کو ناقص جانا یا اسے چھوڑ دیا یا اس میں اپنی طرف سے زیادتی کی تو اس کے تقدیر پر ایمان میں بگاڑ پیدا ہو گیا کتاب کا نام ہے اقیدہ ایمان اور منحج اسلام جس سے ہمیں یہ بتا چلا کہ چاروں ارکان پر اسلام تقاضہ کرتا ہے کہ مسلمان ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ کے علم کامل پر ایمان یہ پہلا رکن ہے اور علم کامل سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ہر جیس پر محیط ہے اللہ کا علم ایسا ہے آپ کے دل کی بات ہے نا آپ کے دل میں بعد میں آئے گی اللہ کو پہلے سے پتا ہوگا ہم جو کرنے والے ہیں جو سانحہ پیش آنے والا ہے قیامت کا جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں دوزخ میں جانے والے ہیں اللہ کو سب کے بارے میں علم ہے جو ہو چکا وہ جانتا ہے جو ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے جو نہیں آئے اگر وجود میں آئیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے وہ موجود کا بھی علم رکھتا ہے اور مادوم کا بھی اسے مخلوق کی تخلیق سے پہلے ان کی عمر رزق عامال اور حرکات و سکنات کا پتہ ہے اسے بدبختی اور نیک بختی کا بھی علم تھا امام ابن قدامہ کے مطابق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سابق کے بنا پر کائنات میں روح نمان ہونے والی ہر بات کا اجمالا تفصیلان علم رکھتا ہے اللہ کا فرمان ہے کیا تم نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں یقیناً یہ سب ایک کتاب میں یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے تو اللہ تعالیٰ ہر فعل کا علم رکھتا ہے ہر حرکت کا ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے جو ماضی میں ہو چکی جو مستقبل میں ہوگی جو مارزِ وجود میں نہیں آئی وہ ربِ قبریہ پورا پورا علم رکھتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ مارزِ وجود میں نہ آنے والا کوئی فعل ہو یا چیز کیسے ہی کٹھے ہوں گے یا اجزاء کے اعتبار سے الگ الگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے اللہ تعالیٰ اللام الغیوب ہے مخلوقات کی تخلیق سے پہلے ان کا علم رکھتا تھا اس نے ہر ایک کے فعل کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر ایک کے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی حرکات و سکنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس طرح ان مخلوقات میں سے مکلف بالعباد ہر ہر بدنصیب اور بدوقت ہر ہر سعادت مند شخص کے بارے میں ربِ قبریہ کو پورا پورا عزلی عبدِ علم ہے سورة طوبہ کی آیت نمبر 115 میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُّزِلُّ قَوْمًا بَعْدَ اِزْهُدَا بَعْدَ اِزْحَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِي اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک کہ وہ ان کے لیے صاف صاف وہ چیزیں نبت آ دے جس سے وہ بچیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہاں وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے سورة عالی عمران کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہہ دو کہ اگر تم چھپا لو جو تمہارے سینوں میں او تُب دو یا تم اسے ظاہر کر دو اللہ اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے تو اللہ کے علم سے مراد ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے سورة طلق کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَدَ بِكُلِّ شَيْئِنَ عِلْمَا اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احادہ کر رکھا ہے اور اللہ کے علم سے آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے پہلے ان کا علم رکھتا تھا کوئی ایسی چیز نہیں نہ ذرے سے بڑی نہ ذرے سے چھوٹی آسمان میں ہو یا زمین میں ایک کھلی قدرت میں ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 3 سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی زندگی موت رزق ان کے اقوال آمال ان کے ظاہر باطن ان کی تمام حرکات و سکانات کا علم رکھتا ہے رب العصد نے فرمایا قَالَ إِنِّي آَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ إِنِّي آَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اسی طرح اس نے فرمایا اَبَا لَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي سُدُورِ الْعَالَمِينَ کیا بھلا اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں جانتا اچھی طرح باخبر نہیں ہے جو دنیا والوں کے دلوں میں یہ سورہ الانقبوت کی آیت نمبر 10 ہے اور سورہ القلم کی آیت نمبر 7 میں ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ زَلْلَانْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ یقیناً تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور وہ راستے پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بھی اچھے طرح سے جانتا ہے اور نافرمانوں کو ناشکرے لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ کون اہل جہنم میں سے ہے اور کون اہل جنت میں سے ہے ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انساریوں کا ایک بچہ لائے گیا کیا آپ سے اس کی نمازیں جنازہ پڑھائیں کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مبارک ہو اس نے کوئی برا عمل نہیں کیا نہ برے عملوں کیسے کوئی خبر ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا عائشہ یا پھر اس سے مختلف بے شک اللہ عزبہ جللہ نے جنت پیدا فرمائی تو اس کے لئے مخلوق بھی پیدا کر دی اور جنت کو انہی کے لئے بنایا جبکہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پشتوں میں ہوتے ہیں اور آگ پیدا کی تو اس کے لئے مخلوق بھی پیدا کر دی اور اس نے جہانم کو انہی لوگوں کے لئے بنایا جبکہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پشتوں میں ہوتے ہیں حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے ارز کیا گیا اللہ کے رسول کیا اہل جنت اہل جہانم سے معلوم ہو چکے ہیں آپ نے فرمایا ہاں آپ سے ارز کیا گیا پھر عمل کرنے والے عمل کس کے لئے کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہر آدمی کو جس عمل کے لئے پیدا کیا گیا اس کے لئے وہ عمل آسان کر دیا گیا پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لوہ محفوظ میں ہر چیز کی کتابر پر ایمان ہے امام ابن قدامہ کے مطابق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لوہ محفوظ میں لکھ رکھی ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر بائیس میں ہے مَا سَبَ مِمْ مُسِيبَتٍ فِي الْأَرْدِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ أَنَّ بْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِي کوئی مصیبت نہ زمین پر آتی ہے نہ تمہارے اپنے نفس میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی تقدیر مقرر فرما دی تھی یہ مسلم کی روایت ہے دو ہزار چھے سو تریپن نمبر پر تو بلا شبہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لوہ محفوظ میں مخلوقات کی تقدیروں کے بارے میں وہ سب کچھ لکھ رکھا ہے کہ جن کے مطالق اس کو پہلے سے علم تھا اور لوہ محفوظ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی چیز سے مطالق اللہ علام الغیوب نے کوئی کتا ہی نہیں کی جو گزر چکا جو گزر رہا ہے جو آئندہ گزرے گا اور وہ سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا ہے سب کا سب اللہ عزیز اللہ کے ہاں اس ام الكتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا نام لوہ محفوظ الامام الزکر اور الكتاب الموبین بھی ہے رب العزت نے فرمایا سورہ الانام کی آیت نمبر 59 میں وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُتُمِ وَرَقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّتٍ فِي ذُلُمَاتِ الْأَرْدِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا اور جو کچھ خوشکی اور سمندر میں ہے وہی جانتا ہے اور درخ سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا نہ کوئی تر اور نہ کوئی خوشک مگر یہ سب کھلی کتاب میں ہے یہی بات ہمیں سورہ سبق یعیت نمبر تین میں ملتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر چیز لکھ رکھی ہے ایسے ہر چیز کو حساب کے لئے بھی لکھ رکھا جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر بارہ میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمُوتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَسَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِين یقینا ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار کو بھی اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے سیدنا عبادہ ابن سامد بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اور اپنے عرش عظیم کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ قلم نے عرض کیا رب العالمین کیا لکھوں فرمایا تقدیر کو لکھ یعنی جو ہو چکا اور جو کچھ ہمیشہ کے لیے ہونے والا ہے اسے بھی لکھو تو اللہ محفوظ میں ہر چیز کی کتابت پر ایمان لانے سے مراد یہ کہ ہر کام اور وجود میں آنے والی ہر چیز اور جو امور اللہ کے علم کے مطابق واقع ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے لکھ رکھا تھا جو ہو چکا جو قیامت تک ہونے والا ہے سب اللہ کے ہاں لوہے محفوظ میں ہیں اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے حضرت جابر سے روایتہ سرقہ مالک بن جوشم نے آ کر ارس کیا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دین کو واضح کریں گویا کہ ہمیں ابھی پیدا کیا گیا آج ہمارا عمل کس چیز کے مطابق کیا ان سے مطالق ہے جنہیں لکھ کر قلم خوشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے یا اسی چیز کے مطالق ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہے آپ نے فرمایا اللہ بل فی ما جفت بہل اقلم وجرت بہل مقادی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ان سے مطالق ہیں جنہیں لکھ کر قلم خوشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے سراخہ نے ارس کیا پھر ہم عمل کیوں کریں زہر نے کہا ابو زہر ابو زہر نے کوئی کلمہ ادا کیا لیکن میں اسے سمجھ نہیں سکا میں نے پوچھا آپ نے کیا فرمایا تو انہوں نے کہا آپ نے فرمایا عمل کیے جاؤ عمل کیے جاؤ ہر ایک کے لئے اس کا عمل آسان کر دیا گیا مسلم کی چھہزار سات سو پینتیس نمبر روایت عبادہ ابن سامد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنایا سب سے پہلے پیدا ہونے والی چیز اور اس سے کہا لکھو تو اس نے قیامت تک کی چیزوں کو لکھا اور تقدیر میں لکھے جانے میں پانچ چیزیں شامل ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے گا سب کا تعلق اللہ کے عزلی علم سے ہے پہلی چیز جو تقدیر میں شامل ہے تقدیر عزلی ہے اور یہ قلم سے متعلق ہے سلال جاسیہ کے آیت نمبر 23 میں فرمایا وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا سیدنا ابو حریرہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تمہارے صد ہونے والا ہے اس پر قلم خوش ہو چکا وہ لکھا جا چکا ابن عباس نے لہا سابق ان کی تفسیر میں فرمایا نیک بقتی پہلے ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے بخاری کی کتاب القدر کی روایت حضرت عمران بن نوسین سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے یعنی خود انہوں نے علس کی اللہ کے رسول کے جنت کے لوگ جہنمیوں میں سے پہچانے جا چکے ہیں آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کریں آپ نے فرمایا ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا یا جس کے لئے اسے سہولت دی گئے تو اسوان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے ہر مخلوق کی تقدیر کا لکھا جانا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس سے روایت تھا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا مسلم کی چہزار ساتھ سوٹالیس نمبر روایت ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھے دوسری تقدیر ہے تقدیر عمری جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے اہد اور میساق لیا تھا جس کا تذکرہ میں سورہ الاراف کی آیت نمبر 172 میں ملتا ہے اللہ ستو بھی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں تو گواہی کس بات پر کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ یقیناً ہم اس سے بے خبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا پھر ان کی پیٹ پر اپنا دائیں ہاتھ پھیرا اولاد نکالی فرمایا میں نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا اور یہ لوگ جنتیوں کے کام کریں گے پھر ان کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اولاد نکالی اور فرمایا میں نے ان کو جہانم کے لئے پیدا کیا اور یہ جہانمیوں کے کام کریں گے ایک شخص بولا یا رسول اللہ پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہے آپ نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کو جنت کے واسطے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنتیوں کے کام کرواتا ہے بڑی بات ہے اور مات کے وقت بھی وہ نیک عمل کر کے مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے اور جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جہنمیوں کے کام کرواتا ہے یہاں تک کہ موت کے وقت بھی وہ برے کام پر مرتا ہے تو اسے جہنم میں داخل کرتا ہے یہ موتہ امام مالک کی روایت ہے سولہ سو نمبر تیسری تقدیر ہے تقدیر عمری تخلیق نطفہ کے وقت جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب اس کی تقدیر لکھتی جاتی ہے جیسا کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا وَإِذْأَنْتُمْ أَجِنَّتُمْ أَجِنَّتُمْ فِي بُتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹوں میں محض جنین تھے پھر اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو ہوا آلم بیمان تقا وہ زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈر کے رہے حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ صادق و مسدوق رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی ماں کے پیڑ میں چالیس دن جمع رہتا پھر اسی میں جمع ہوا خون اتنی مدت تک رہتا ہے پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روپ ہونکتا ہے اور اسے چار کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کا رزق عمر عمل اور شقیہ سعید ہونا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک تم میں سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جہنم کا سا عمل کر لیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت والا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے مسلم کی 6723 نمبر روایت چوتھی تقدیر ہے تقدیر حولی جو لیلت القدر میں ہوتی ہے جس کے بارے میں سورت دو خان میں فرمایا فیہا یفرق کلو عمرن حکیم امرم من اندینا انہا کننا مرسلین سورت دو خان کے نمبر چار اور پانچ میں ہے اس رات میں ہر پر حکمت فیصلہ کیا جاتا ہے ہماری طرح سے حکم یعنی یقیناً ہم رسول بھیجنے والے تھے پانچویں تقدیر تقدیر یومی ہے اس سے ملادہ ہر تقدیر کو اس کے وقت پر نافذ کرنا جیسا کہ فرمایا سورہ رحمان کیات نمبر 29 میں یسلوہ من فی السماوات والد اسوانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے مانگ رہے ہیں کل یومن ہوا فی شان ہر دن وہ نئی شان میں ہے سبحانک اللہم و بحمدیک نشہد واللہ الہ الا انت نستغفرك و نتوب اليک موسیقی